نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا بہت ہی زبردست ٹاپک ہے گریٹسٹ انٹیزر فنکشن جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں مہتم پرنانگ فلن پرنانگ فلن دیکھیں شروع سے سٹارٹ کروں گا اور لاسٹ تک لے کے جاؤں گا اس کو میں مہتم پرنانگ فلن اب آپ یہ سوچتے ہوں کہ کسی بھی کمپٹیشن کا یہ حصہ ہے تو جب آپ حساب نہیں ہے اگر اسی کے ساتھ میں ایک اوشن بھی آپ کے ساتھ جھوڑ دوں کیا جھوڑ یا باقی پر جھوڑا ہو کوئی سوال آتا ہے پیپر میں کیا آپ کے کمپٹیشن میں پلس یا ماینے سے جھوڑا ہو کوئی سوال آتا ہے تو آپ کہیں گے سر نہیں آتا تو پلس یا ماینے سے جھوڑا ہو سوال نہیں آتا تو کیا سوال کے اندر پلس ماینے سے آتے ہیں تو جب آپ کہو گے ہاں سر ہر سوال میں پلس ماینے سے بیچ میں آتے ہیں تو کچھ ایسا ہی ہوتے ہیں کئی ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جو سوال ان کے اوپر سوال نہیں ہوتے وہ سوالوں کے اندر آتے ہیں تو مہتم پونا کے ایک ایسا ہی ٹاپک ہے جس کا اکیلا سوال نہیں ہے اکیلا یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے سوطنت روپ سے یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے اس میں کسی سوال کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے جیسے مسالہ ڈالتے ہیں سبجی میں آپ گرم مسالہ ڈالتے ہیں ہنگ ڈالتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے یہ ٹیسٹ بڑھانے کے لئے یہ یوں مانئے کہ ویسے ٹیسٹ نہیں بڑھاتا یہ سبجی کو کڑوا کرتا ہے ہمارے لئے تو کیونکہ جو مہتم پوڑاں فلن ڈال دیتے ہیں تو وہ سماؤکلن جو ہوتا ہے وہ جو نورگان سماؤکلن تو وہ کہیں کا اٹھ کے کہیں چلا جاتا ہے اور آوکلن ہوتا ہے تو وہ کہیں کا کہیں اٹھ کے چلا جاتا ہے تو یہ گیٹیس انڈیزر فنگشن جو ہے وہ جان بوجھ کے ملائے جاتا ہے جان بوجھ کر ملائے جاتا ہے کوشن کے اندر تاکہ کوشن جو ہے وہ تھوڑا سا اور کڑوا ہو جائے یہ کڑوا کرنے کا کام کرتا ہے فلال یہاں پہ تو اس کو اچھے سمجھتے ہیں تاکہ اس سے جھوڑے ہوئے جب بھی کیونکہ ہمیں سماکلن آتا ہے لیکن مہتم پرنانگ نہیں آتا اور سماکلن کے ساتھ مہتم پرنانگ مکس ہو جاتا ہے تو آپ کو مہتم پرنانگ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے سماکلن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو دونوں چیزوں کو دیکھ کے ہی آپ اس کو سوال کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو ایک کے بارے میں پتا ہے دوسرے کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ سوال کو سوال ہی نہیں کر سکتے اس لئے مہتم پرنانگ جو تھا وہ امپورٹنٹ حصہ بن جاتا ہے تو اس کو فلور فنکشن بھی کہتے ہیں اس کو فلور فنکشن بھی کہتے ہیں تو مان لیجئے آپ ایف ایکس جو ہے اس سے ہم درشاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم اس طرح سے بڑا بریکٹ کا استعمال کرتے ہیں بڑا بریکٹ ایکس اب آپ سوچیں گے سر بڑا بریکٹ ہم ویسے بھی استعمال کرتے ہیں نارمل بھی لیکن آپ دیکھیں گے جب بڑا بریکٹ استعمال کیا جاتا ہے مہتم پرنانگ کے لئے تو آگے لکھا جاتا ہے آگے بتائے بھی جاتا ہے کہ بھی یہ کوئی نارمل بریکٹ نہیں ہے یہ مہتم پرنانگ کے جہاں اس طرح سے جہاں بڑا بریکٹ کے اندر جو یہ لکھا ہوا ہے یہ مہتم پرنانگ فلنکشن نروپیٹ کرتے ہیں تو ایسے گبرائی امت ایسے امت سوچیے گا کہ یہ تمہیں پتا ہی کیسے چلے گا کہ مہتم پرنانگ کے لئے نارمل بریکٹ ہے تو یہ جو بات ہے یہ آگے دی گئی ہوگی آپ کو اس پشت کی گئی ہوگی اب اس فنکشن کو اگر ہم دیکھیں گریٹس انٹیزر فنکشن جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ ایک ورڈ اور اس کے لئے یوز ہوتا ہے وہ ہے فلور فنکشن فلور فنکشن بھی کہتے ہیں اس کو فلور فنکشن کیوں کہتے ہیں بھی وہ تھوڑا سا آگے بتاؤں گا فلور کا مطلب ہوتا فرش یہ فنکشن جو ہوتا ہے نمبر کو فرش پہ لے آتا ہے کیسے فرش پہ لے آتا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے اور اس جو پرٹیکشن بڑا بریکٹ لگایا ہے کئی آپ جو کتابیں دیکھیں گے سٹینڈرڈ کی چاہے آپ ایسا آر سے نہیں کوئی دیکھ لیجئے یا کسی اور بکس کو دیکھیں یہ وہاں پہ تھوڑا سا چین کو بدلا گیا ہے اس طریقے سے نیچے کی طرف لگایا گیا ہے ایسے چین یوز گیا گیا ہے جیدہ سندہ لگتے ہیں آپ چاہے کلکلٹر میں دیکھیں گے اور کہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ بڑے بریکٹ والے چین نہیں نظر آئیں گے یہ نیچے ایسے نظر آئیں گے سٹینڈرڈ کی چین یہ فلور فنکشن کا پرتیک چین ہوتا ہے نارمالی جو سٹینڈرڈ فرم ہے وہ یہ یوز کرتی ہے لیکن ہماری کتابیں جو ہے زیادہ تر وہ یہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی کنفیوزن نہیں ہے جو بھی ہوگا وہ لکھا ہوا بھی ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی چین یوز کر سکتے ہیں یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے اب آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ کرتا کیا ہے یہ ہوتا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ایک چھوٹا ایکزمپل لیجئے ایک ورڈ ہے راؤنڈ آف یہ جو ورڈ ہے بڑا پرچلیت ورڈ ہے یہ کہاں سے آتا ہے کیا ہوتا ہے سمجھ یہ جیسے مان لیجئے سرکار نے جو ہے وہ جو پیسے ہوتے ہیں بیس پیسے پچیس پیسے تیس پیسے پچاس پیسے وہ جو کرنسی ہے وہ لگ بگ اٹھ چکی ہے وہ آویلیبل ہی نہیں ہے موٹا موٹی مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے اب مارکٹ میں کسی چیز کے جو پرائز ہے وہ مان لیجئے پانچ روپے پچیس پیسے ہیں یا پانچ روپے پچیس کیوں اگر پانچ روپے ستر پیسے ہوں تو یا مان لیجئے پانچ روپے پچان میں پیسے ہوں تو تو آپ کیا کریں گے پانچ روپے پچان میں پیسے کیا پچان میں پیسے لائے جا سکتے ہیں تو نہیں لائے جا سکتے ہیں آپ یہ دشمل والا پورشن ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ پیسے تو بند ہو گئے اب تو روپے یہ چلتے ہیں پیسے تو چلتے ہی نہیں آج کل تو یہ جو پیسے والا پورشن ہے اس کو خود ہی جو دکان در ہے وہ خود ہی یہ پیسے والے پورشن کو اٹھا کے آپ کو جو پننانک والا ہے جو روپے والا حصہ ہے وہ آپ کو لوٹا دیتے ہیں ہوتا تو یہ یہ نا دیکھیں یہ ہوا کیسے اس کو دیسے پڑھیں گے پانچ روپے پچیس پیسے پانچ روپے ستر پیسے پانچ روپے پچان میں پیسے لیکن اسے پتا ہے کہ یہ جو پیسے والے سسٹم ہے یہ بند ہو چکے اب جو مشین ہے وہ تو ایسی بتائے گی جو اس کے ریٹ میں چڑھا ہوا ہے تو اس میں پیسے میں چڑھا ہوا لیکن ہوا کیا جب وہ لینے کی باری آئے گی تو تھوڑی لے لے گا پانچ روپے پچیس پیسے تو اس سے تو پانچ روپے ہی لینے ہوں گے تو وہ جو یہ جو پیسے والا حصہ ہے اس کو وہ اٹھا دیتا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے راؤنڈ آف کیا اس نے ان چیزوں کو دشملہ والے حصے کو اٹھا کے ہمیں پرنانک پرنانک لوٹا دیا بس یہی میتن پرنانک فلن کرتا ہے میتن پرنانک فلن جو ہے وہ آپ کے نمبر میں سے دشملہ والے حصے کو ہٹا کر آپ کو نمبر لوٹا تھوڑی سی رف پریباش ہے جو میں نے بھی بولا ہے وہ رف ہے رف مطلب کچی پریباش ہے کچی پریباش ہے کچی پریباش کا مطلب ابھی پکی نہیں ہے تھوڑی سی مطلب کمزور پریباش ہے مجبوت کرنا پڑے گا آئی اس کو تھوڑا سا میں مجبوت کرتا ہوں پہلے تو آپ کو تھوڑا سا اس کے ایک دو اگزامپل سمجھا دیتا ہوں پھر ہم بات کرتے ہیں آگے تو ایف ایکس برابر آپ کا میتن پرنانک ایکس ہے اب دو تین چھوڑے اگزامپل لے لیتے ہیں جس سے تھوڑا سا کلیر ہو پھر آگے پڑتے ہیں اس میں آپ نے ایک پوائنٹ دو رکھا ایک پوائنٹ دو رکھنے کا مطلب ہے ایک روپے بیس پیسے رکھا تو ایک روپے بیس پیسے تو کہیں ملتے ہی نہیں ہے تو یہ آپ کو دے دے گا ایک روپی ہے آپ نے مان لے اس میں دو پوائنٹ 99 پیسے سے کہا تو دو روپے 99 پیسے دو روپے تو مل جائیں گے 99 پیسے نہیں ملیں گے تو یہ آپ کو دو لٹا دے گا اگر مان لے جب کوئی نمبر پہلے سے پورا پورا ہے ایک دم تین روپے ہیں تو کوئی دشملہ لٹانے کی ضرورتی نہیں ہے تو تین کا تین دے دے گا تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے تو یہ جو دشملہ والا جو پارٹ ہے اس کو اٹھاتا ہے اگر ہوتا ہے تو اٹھاتا ہے نہیں ہوتا اب تین ہے تو تین پوائنٹ جیرو ہوا تو جیرو کو اٹھاؤ چاہاں مت اٹھاؤ کیا فرق پڑتا ہے تو تین ہی آگا تو تین آجاتا ہے تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے تھوڑے بات سمجھ میں آرہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ کیسے کام کر رہا ہے کیسے کام کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ دشملہ والے حصے کو ہٹا رہا ہے جو پیسے والا حصہ ہے کیونکہ پیسے تو بند ہو گئے پیسے تو بند ہو گئے پیسے کیسے چکائیں گے پیسے ہٹائیے جو آپ کے روپے والا حصہ ہے وہ لٹھا دے گا ایک روپے دو روپے تین روپے اس طریقے سے یہ کام کرے گا اب یہ پریباشہ پیسے روپے والی پریباشہ تو بھئی یا پار کی پریباشہ میچ کی پریباشہ تو میچ سے چلتی ہے میچ کی باتیں کریے نا تو آئیے میچ کی باتیں کرتے ہیں اب اس کو تھوڑا میچ کے حساب سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کا مہتم پرنانگ نکالتے ہیں دھیان سے زنیے گا بات کو اور میں بھی تھوڑا سلو ہو جاتا ہوں آپ بھی تھوڑے سلو ہو جائیے تو مہتم پرنانگ جب آپ نکالتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے پرنانگ کو والا جو سمجھے ہے پرنانگ کو والا سمجھے ہے اس میں جاتے ہیں یہ ہے آپ کا پرنانگ کو والا سیڈ 0 1 2 3 4 ابھی میں آپ کو اس کے پرنانگ کو کئی طریقے سے سمجھانے کے کوشش کروں گا minus 1 minus 2 minus 3 یہ ڈیش ڈیش یہ آپ کے پرنانگ کو والا سمجھے ہے نا z پرنانگ کو کا سمجھے پرنانگ کو کا سمجھے ٹھیک ہے اب بات کو سمجھئے یہاں پہ کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے جو نمبر ہے اس کے اندر جو x ہے اسے دیکھنا ہے اسے x کو دیکھا اور یہ جو نمبر ہے ان نمبروں میں سے آپ کو ایک نمبر چوز کرنا ہے جس کا نام ہوگا n ایک پرنانگ آپ کو اٹھانا ہے یہاں سے ایک پرنانگ n جو ہے وہ اٹھانا ہے z میں سے تھوڑی شرطیں لگاؤں گا وہ آپ کو لگانی پڑے گی ان کو پورتی کرنا پڑے گا آپ کو جو z جو n ہے ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی آپ اٹھائیے لیکن میری شرطیں ان کو پورا کرنا پڑے گا شرط کیا ہے کہ یہ جو n ہے یہ جو ہے یا تو یہ x کے برابر ہونا چاہیے n جو ہے یا تو x کے برابر ہونا چاہیے برابر نہیں ہو تو اسے چھوٹا ہونا چاہیے repeat کر رہا ہوں میں جو n مانگ رہا ہوں آپ سے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یا تو وہ x کے برابر ہو ایک بات پہلی شرط کیا مانگ گی میں نے n x کے برابر ہو آپ کو گئے برابر نہیں ہے تو x سے بڑا ہو n جو x سے چھوٹا ہو تو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ایک ستیہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان دونوں میں سے آپ کو چھوٹ ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو سکتے nx کے برابر ہے تب بھی چلے گا یا nx سے چھوٹا ہے تب بھی چلے گا ٹھیک ہے تتھا اب تتھا کا مطلب جو شرط لکھنے جا رہا ہوں وہ انیوارے وہ آپ کو پوری کرنی ہی پڑے گی جب آپ کو ان میں سے جو بھی n مل جائے جو بھی آپ n لے لیں پھر x جو ہے وہ آپ کا n پلس 1 سے چھوٹا ہونا چاہیے x n پلس 1 سے چھوٹا ہونا چاہیے سمجھ گئے بات تتھا کا مطلب ضروری شرط ہے یہ توڑ نہیں سکتے ہی شرط کو تتھا شبد ہے تتھا کا مطلب ضروری یا میں ان دونوں اور اور کا مطلب ہے کرنا ہی پڑے گا بھائی چھوٹ نہیں ملے گی شرط میں آپ کو اتھوا نہیں ہے یہ اور ہے تو nx کے برابر ہو چل جائے گا چھوٹا ہو تو چل جائے گا لیکن x جو ہے وہ n پلس 1 سے چلے چلے ٹرائی کا کرے گا اس پریبھاشا کو یہ کیسے کام کرے گے مان لیجے میں نے ایک نمبر لے لیا 2.7 مہتم پرنا 2.7 ٹھیک ہے اب آپ یہاں سے کوئی بھی ایک اٹھائیے کوئی بھی مان لیجے آپ نے اٹھایا اب یہاں پہ آپ کہیں گے سر n جو ہے وہ 1 لے لیا n آپ نے 1 لے لیا 1 لے لیا 1 x سے برابر نہیں ہے x کتنا ہوا آپ کا 2.7 ہوا تو آپ کا n جو ہے وہ x کے برابر ہے تو ضباب نہیں ہیں کوئی برابر نہ ہو تو چھوٹا چل جائے گا چھوٹا ہے کیا ہاں جی چھوٹا ہے چھوٹا ہے تو چل گیا کوئی برابر نہیں ہے برابر نہ ہو تو چھوٹا ہو تو بھی چل جائے گا دون میں سے کچھ بھی ہو چل جائے گا تو برابر تو نہیں ہے لیکن چھوٹا ہے چل جائے گا ٹھیک ہے اگلی شرط کہ n پلس 1 جو ہے وہ x سے بڑا ہونا چاہئے اب یہ n آپ نے ایک مانا ہے تو n پلس 1 کتنا ہوا n پلس 1 کتنا ہوا 2 ہوا کیا آپ کا x n پلس 1 سے چھوٹا ہے کیا 2 یہ جو 2.7 ہے کیا وہ 2 سے چھوٹا ہے جواب ہے نہیں نہیں ہے اس کا مطلب یہ n ہے آپ نے غلط چنیا ہے کیونکہ شرط یہ تھی کہ n x کے برابر ہو کوئی بات نہیں چھوٹا ہو کوئی بات نہیں دونوں میں سے کچھ بھی چل جائے گا لیکن x جو ہے وہ n پلس 1 سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے تو ایک غلط ہوا کوئی اور نمبر try کر کے دیکھ لیتے ہیں 0 try کر کے دیکھتے ہیں 0 try کر کے دیکھتے ہیں 0 چل جائے گا نہیں چلے گا کیوں 0 چھوٹا ہے برابر نہیں ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چل جائے گا لیکن 0 پلس 1 1 آئے گا 1 2.7 سے بڑھا ہے نہیں ہے نہیں چلے گا تو نیچے والے تو کوئی نہیں چلے گا وہ try کر کے دیکھ سکتے ہیں نہیں چلے گے یہاں سے try کر کے دیکھیں یہ چلیں گے کیا 2 چل جائے گا 2 رکھے دیکھئے 2 رکھا 2 جو ہے وہ 2.7 کے برابر ہے کیا نہیں ہے کوئی بات نہیں چھوٹا ہے ہاں ٹھیک ہے چل جائے گا برابر یا چھوٹے میں سے کچھ بھی ہو چل جائے گا n پلس 1 2 پلس 1 3 آیا 3 2.7 سے بڑھا ہے نہیں ہے تو 2 چل جائے گا 2 چل جائے گا تو اس کا انصر کتنا ہے 2 آیا تو وہ جو n ہے وہ انصر ہو جاتا ہے وہ جو n مل جاتا ہے جو ان شرطوں کو پورا کرتا ہے وہ n مرہ انصر ہوتا ہے آئی بات سمجھ میں دیکھئے پریباشہ بھی میں آگے لے جاؤں گا گبرائی احمد آپ کو میں پریباشہ کو ابھی بہت کھول کے ڈیٹیل میں بات کرنے والا ہوں ٹھیک ہے نا پہلے میں اس پریباشہ کو آپ کو کلیر کر دیتا ہوں اس پریباشہ کو ایک میت کی فارم میں لکھ لیتا ہوں کہ دیکھئے بھائی سنیئے بھائی کہ اگر مہتم پرنانک x میں اگر x already ایک پرنانک ہے تو وہ تو خود ہی وہی نمبر ہو گیا اگر x جو ہے وہ پہلے سے ہی z میں ہے تو سمجھئے یہی آپ کا انصر ہو گیا کیونکہ دشمنلہ والا کئی پارٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر لیکن اگر یدھی x پوائنٹو والا ہوا تو ہم ایک ایسا n ڈھونڈیں گے جس سے x یا تو برابر ہو یا بڑا ہو پرنتو n پلس 1 سے چھوٹا ہو تو وہ جو بھی n ہوگا وہی n ہمارا آنسر ہوگا وہی ہمارا آنسر ہوگا یہ چیز کب دیکھیں گے جب x belong نہیں کرے گا z میں اور یہ جو n ہے یہ کون ہے یہ پرنانک ہے n z میں n z میں تو دیکھیں اگر سوچیں repeat کر رہا ہوں اگر x already z ہے بیٹا تو آپ چاہے تو یہ شرط یہ جرور نہیں یہاں لکھنے والی یہ بات آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں دونوں کو ہٹھا کے کام کیجئے یٹھائیے یہ سیدھے کی کر دیجئے چل جائے گا آپ کا یہ لیچ میں ایک شرط میں یہ دونوں باتیں ڈال دیتا ہوں کہ بھائی کون ہوا یہ برابر n ہوا کون سا n ہوا وہ n جو x سے بڑا ہے جو x جو ہے جس n سے بڑا ہے بڑا نہیں ہے تو برابر ہے پرنطو n پلس 1 سے چھوٹا ہے اور n کون ہے n کوئی پرنانک ہے وہ پرنانک کی ہمارا آنسر ہوگا ایسی لئے اس کا نام ہے مہتم پرنانک فلن کیونکہ یہ پرنانک دیتا ہے یہ لیچے یہ پریباشہ ہے mathematically دیکھ لیچے اب آپ کوئی بھی لیں گے تو آپ کو وہ n لینا پڑے گا n ڈھوڑنا پڑے گا کہ اس x کے لیے ہمارا n کون ہو پرنانک کون ہو جس سے x جو آپ کا x ہے وہ اس سے بڑا بڑا نہ ہو تو برابر ہو تتھا n پلس 1 سے چھوٹا ہو تو وہ n جو مل جائے گا وہ آپ کا آنسر ہو جائے گا تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا چلی دوسرہ طریقہ اور دیکھتے ہیں سنخیہ ریکھا والا سنخیہ ریکھا سے سنخیہ ریکھا سے کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی real line ہے یہ آپ کا 0 ہے یہ آپ کا 1 ہے یہ آپ کا 2 ہے یہ آپ کا 3 ہے یہ آپ کا 4 ہے یہ آپ کا minus 1 ہے minus 2 ہے minus کا 3 ہے minus کا 4 ہے and dash dash ڈھوانے اب آپ کو جب بھی کسی مہتم پرنانک کمان نکالنا جب بھی کسی کہاں ٹھیک ہے جب بھی کوئی مہتم پرنانک کی value نکال لے suppose کیجئے آپ کو کسی time پہ مہتم پرنانک 2.3 کی value نکال لے تو بتائیے 2.3 کہاں ہوگا تو obviously بات ہے 2.3 جو ہے وہ 2 اور 3 کے بیچ میں ہوگا یہاں کہیں ہوگا ہوگا تو آپ کو یہ لیجئے یہ آپ کا مل گیا n یہ ہے بھائی آپ کا n صحیح کہہ رہا ہوں یہ آپ کا n ہوگی تو آپ سنکھہ رکھا میں جائیں گے سیدھا آپ کو n کون ہے n وہی آنسر آپ کا مہتم پرنانک تو اس کا آنسر کتنا آئے گا 2 یہ لیجئے اپنے نمبر کو جا کے سنکھہ رکھا پر ڈھونڈیے وہ کسی نہ کسی اب دیکھیں پورا پورا 2 ہوتا تو اگر بھائی پورا پورا 2 ہوتا تو پورا پورا 2 ہوتا تو مہتم پرنانک مہتم پرنانک x میں اگر x جو ہے وہ پورا پورا 2 ہوتا تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا پورا یہاں آتا یہاں آتا تو یہی ہو گیا یہی n ہو گیا ورنہ کوئی دو نمبروں کے بیچ میں ہوگا جن دو نمبروں کے بیچ میں ہوگا اس میں ایک پرنانک سے بڑھا ہوگا دوسرے سے چھوٹا ہوگا تو جو پہلے والا پرنانک ہے وہ یہ آپ کا آنسر ہے سمیمیہ بات اب یہاں پہ اب آپ سوچیں گے سر اتنا آسان طریقہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ دشملہ وٹا دور آنسر آ جائے گا دشملہ وٹا دور آنسر آ جائے گا تو اب یہ اتنا بڑے بڑے طریقے کیوں بتا رہے ہو اتنا مشکل مشکل طریقے کیوں بتا رہے ہو تو اس کا پیچھے کارن ہے بیٹا کیا کارن ہے کارن جانتے کارن سمجھے دشملہ وٹانا گلت کیوں ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کیا دشملہ وٹ آتا ہے تو یہ بات گلت کیوں ہے کیونکہ بیٹا یہ ستے نہیں ہے یہ ارد ستے ہے جب بھی آپ مائنس والا لیتے ہیں مائنس کا 2.35 لیتے ہیں اب بتائیے کتنا آئے گا اب بتائیے آپ کتنا آئے گا مائنس 2.35 کتنا آئے گا کیا مائنس 2 آئے گا جب آپ ہے بالکل گلت نہیں بالکل گلت جب آپ آئے مائنس 3 ایسے کیسے پلس میں اگر یہ چیز پلس میں ہوتی تو تو یہ 2 آتا سر یہ کیسے ہو گیا یہاں بھی دشملہ وٹ آئے ہیں یہاں بھی دشملہ وٹ آئے ہیں تو یہاں مائنس کا 2 آنا چاہتا مائنس کا 3 کیسے آگیا اور یہاں تو 2 آ رہا ہے یہاں دشملہ وٹ آیا 2 آیا یہ تو ٹھیک ہے کام کر رہا ہے یہ کام کیوں نہیں کر رہا یہ عجیب کیسے ہو گیا بیٹا عجیب کچھ نہیں ہوا سنکھیا ریکھا یہ بناوٹ ہے تھوڑی عجیب ہے عجیب ایسے ہے کہ آپ دیکھئے 2.35 کام ہوگا 2.35 یہ رہا اس کے ساتھ سے 2 آنسر آیا لیکن مائنس کا 2.35 کام ہیں وہ دیکھیں مائنس کا 2.35 یہ مائنس کا 2 اور مائنس کا 2.35 بیٹا یہاں آئے گا یہاں آئے گا تو یہ کن دو نمبروں کے بیچ میں ہوا مائنس 3 اور مائنس 2 کے بیچ میں ہوا تو اب بتائیے ان میں سے چھوٹا کون ہے اور بڑا کون ہے اب آپ کہیں گے سمجھ رہے ہیں مائنس میں الٹا کہانی چلتی ہے مائنس میں کہانی الٹی ہو جاتی ہے اب چھوٹا کون ہوا مائنس کا 3 مائنس کا 2 نہیں ہوا تو N کون ہوا N مائنس کا 3 ہوا بیٹا مائنس کا 2 نہیں ہوا کیونکہ مائنس میں نمبر الٹے چلتے چھوٹے بڑے یہاں وہی تھا 2 چھوٹا تھا 3 بڑا تھا لیکن یہاں پہ بڑا ہوا مائنس کا 2 چھوٹا ہوا مائنس کا 3 تو آنسر کون ہوا مائنس 3 تو مائنس میں یہ کیا لائن الٹی چلتی ہے الٹی چلنے کی وجہ سے نمبر بدل جاتے تو یہ آنسر آپ کا چینج ہو گیا دیکھا آپ کو یہ آنسر یہ بدل جاتے ہیں اسی لئے مائنس کا 2 پنٹ 3 پنچ کا مائنس کا 2 نہیں آیا بلکہ مائنس کا 3 آیا اور یہ جو بات ہے یہ صرف آپ سنکھیا ریکھا سی سمجھ سکتے ہیں بینہ سنکھیا ریکھا بنائیں میں اگر سمجھاتا آپ کو تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا سنکھیا ریکھا کی بناوٹ یہ آپ کو سمجھاتے کہ یہ الٹی بناوٹ ہے الٹی بناوٹ ہونے کی وجہ سے یہ گڑ بڑ ہو رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور ایکزامپل لے لیتے ہیں 0.2 لے لیجی مہتم پرنانگ 0.2 لے لیتے ہیں 0.2 مائنس میں 0.2 لے لیتے ہیں 0.2 1 اور 0 کی بیچ میں مائنس 1 تو اس لئے اب دیکھیں اس کانسر آیا ہے مائنس 1 تو یہ مائنس والے میں تھوڑی کہانی جو انہیں یہ بدل جاتے ہیں اس لئے جروری ہوتا ہے کہ سنکھیا ریکھا کی بناوٹ کو آپ سمجھیں اس بناوٹ کے حساب سے چلیں آئی بات سمجھ میں اب تو امید کرتا ہوں آپ کو مہتم پرنانگ والا جو کنسپٹ وہ کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیسے مہتم پرنانگ کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھتے ہیں یہ آپ کی بھائی سنکھیا ریکھا اب کہانی کو تھوڑا سا سمجھئے گا یہ بھائی آپ کی سنکھیا ریکھا یہ آپ کا 0 یہ آپ کا 1 یہ آپ کا n یہ آپ کا مائنس کا 1 یہ مائنس کا 2 مائنس کا 3 یہ مائنس کا 4 صحیح ہے اب بیٹا دھیان دیجئے گا کوئی بھی نمبر میں جب 0 سے لے کر لے کر ڈار کر رہا ہوں 0 سے لے کر ایک سے پہلے پہلے ایک سے پہلے یعنی 0.999999 تک کوئی بھی نمبر اگر لیتا ہوں 0 سے لے کر 0 شامل ہے 0 شامل ہے 0 سے لے کر لیکن 1 کو شامل نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی نمبر لوں گا تو وہ کون ہوگا وہ 0 ہوگا 0.1 ہوگا 0.2 ہوگا 0.3 ہوگا ڈیس ڈیس 0.999999 ہوگا تو تب تک مہتم پرناک مجھے کیا انصر دے گا تک مہتم پرناک آنصر مجھے دے گا 0 کیونکہ سارے نمبروں کے ساتھ آئے گا 0.1 0.2 0.3 تو آنصر آئے گا 0 تو یہ سب مجھے دیں گے 0 آنصر 1 سے پہلے پہلے ہوں 1 شامل نہیں ہے 1 سے پہلے پہلے پھر 1 سے لے کر 1 کو شامل کرتے ہوئے 1 سے لے کر 2 سے پہلے پہلے 1 سے لے کر 2 تک 1 کو شامل کرتے ہوئے 2 سے پہلے پہلے میرا آنصر آتا رہے گا 1 چاہے میں 1 اور 2 کی بیچ میں 1 اور 2 کی بیچ میں جس میں 2 شامل نہیں ہے اس کی بیچ میں کوئی بھی سنکھیا رکھوں گا تو آنصر 1 ہی آتا رہے گا کیونکہ 1.1 میں بھی 1 آئے گا 1.2 1.3 سب میں 1 آتا رہے گا پھر ایسے ہی جب میں آگے چلتا ہوں 2 کو لیتا ہوں 2 سے لے کر 3 سے پہلے پہلے 3 سے پہلے پہلے بیٹا 2 سے لے کر 2 شامل ہے لیکن 3 شامل نہیں ہے کیونکہ 3 پہ 3 آ جائے گا 2 سے لے کر 3 سے پہلے پہلے میرا آنصر 2 ہی آتا رہے گا اور ایسے ہی یہ چین آگے سے آگے بڑھتی رہے گی چلتی رہے گی 3 سے لے کر 3 سے لے کر 4 سے پہلے پہلے 3 سے لے کر 4 سے پہلے پہلے تک میرا آنصر کچھ بھی رکھوں 3 آتا رہے گا تو یہ ہے اس طرح کیسے کام کرنا ہے اس میں الٹا چلیں گے تو مائنس 1 آتا رہے گا اب یہاں اس کے بیچ میں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہاں 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 0 سے یہ والا یہاں تک مائنس 1 سے لے کر 0 سے پہلے پہلے مائنس 1 سے لے کر 0 سے پہلے پہلے کچھ بھی رکھوں آنصر مائنس 1 آتا رہے گا اب یہاں تو دیکھیں آپ کو آرام سے لگ رہا ہوگا 3 آیا 2 آیا 1 آیا جیو آیا تو مائنس 1 آئے گا اگر آپ مائنس 2 آئے گا لیکن چل اُلٹا رہا ہے چل اُلٹا رہا ہے بیٹا مائنس 2 سے لے کر 1 سے پہلے پہلے مائنس 1 سے پہلے پہلے مائنس 2 سے لے کر شامل ہے لیکن مائنس 1 شامل نہیں ہے تب تک آپ کا جو آنصر ہے وہ مائنس 2 آتا رہے گا and ڈیش ڈیش یہ آپ کے آنصر آتے رہیں گے اس طریقے سے مہتم پر ڈانگ فلن کام کرتا ہے آئی بات سمجھ میں چلیں ایک گراف بنا دیتے ہیں اس کا جس سے آپ کو اور اچھا سمجھ میں آج ہے دیکھئے یہ آپ کا گراف ہے یہ 1 یہ 2 مائنس 1 مائنس 2 مائنس 3 ابھی دیکھئے آپ نے کیا کہا تھا کہ 0 سے 1 کی بیچ میں آنصر 0 آتا رہے گا 0 سے 1 کی بیچ میں 0 سے شروع ہو کر 1 سے پہلے پہلے آپ کا آنصر کیا آتا رہے گا 0 آتا رہے گا پھر یہاں پہ 1 2 3 پھر 1 سے لے کر 2 تک 1 سے شروع کرتے ہوئے 2 تک 1 سے 2 تک 1 کو شروع کر رہے ہیں 1 کو شامل کرنے ہیں تو ڈار کر دیتا ہوں 1 سے لے کر 2 تک آپ کا آنصر کیا آتا رہے گا 1 آتا رہے گا پھر 2 سے لے کر 3 کے بیچ میں آپ کا آنصر 2 آتا رہے گا یہ رہا 2 یہ 2 x کمانڈ 2 سے لے کر 3 کے بیچ میں رکھیں گے تو ہمارا آنصر میں ڈارڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کر دیتا ہوں تاکہ کنفیزن نہ ہو آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں 3 سے لے کر 4 سے پہلے پہلے آپ کا آنصر 3 آتا رہے گا اور نیچے جائیں گے تو –1 اور 0 کی بیچ میں آپ کا آنصر جو ہے وہ –1 آتا رہے گا پھر –2 آتا رہے گا اور اگر آپ ان سب کو ملا دیں تو آپ کو یہ سیڈڈیاں نظر آئے گی جو آپ کی چھت تک جاتی ہوگی یا یوں کہوں کہ انت سے آئی تھی انت تک جاتی ہے مطلب یہ آشتمان تک یہ سرٹ کے جاتی ہے یہ ہے آپ کا مہتم پوڑنا کا بہت سندر سا سیڈی نمہ گراف سٹیئرز کہتے ہیں اس کو سٹیئرز سیڈیاں مہتم پوڑنا آیا مزہ سندر گراف ہے نہیں ہے اچھا لگا نہیں لگا میرے بہت پیارا گراف ہے سیڈیاں ایسے چلیے اس کے کچھ اور گوند درموں کی بات کر لیتے ہیں اب ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر مان لیجائے یہ تو مہتم پوڑنا آنک ایکس تھا جو مہتم پوڑنا آنک فلن ہے جو بڑا بریکٹ اس کے اندر ایکس لکھا ہوئے اگر ایکس کی جگہ ایکس پلس ون ایکس پلس ٹو ایکس پلس ایکس پلس اے ہو گیا تو کیا ہوگا ایکس پلس اے ہو گیا تو کیا ہوگا یہ جو پلس اے ہے یہ اس مہتم پوڑنا آنک پہ کیا فرق ڈالے گا ایکس پلس اے کرتے ہی یہ مہتم اے کچھ بھی ہو سکتا ہے اے کوئی بھی ریل نمبر ہم باندیں گے نہیں کیونکہ اگر ہم باندیں گے تو پھر تو یہ رک جائے گا تو ہم باندیں گے نہیں کچھ بھی کسی بھی اے کے لیے بتائیے کہ کیا ہونے والا ہے گراف کیسے بدلے گا یہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو سیڈیاں نظر آ رہے ہیں سیڈیوں میں کیا فرق پڑے گا اور ہمارا کوششن صرف یہی نہیں ہے اس کوششن کو ہم ایک اور طریقے سے بھی پوچھیں گے دیکھیں جتنے کوششن پوچھیں گے اتنے ڈاؤٹس کلیر ہوں گے تو ہم زیادہ سے زیادہ کوششن اگلا کوششن میرا یہ ہے کہ اگر میں اے سے جوڑنے کے بجائے اگر میں اے سے گناہ کر دوں اب کیا فرق پڑے گا اب جو ہوگا اب کیا فرق پڑے گا مہتم پر نانگ پہ دونوں استطیقوں میں مجھے اس مہتم پر نانگ کا جو آئیڈیا تھوڑا تھا اور سمجھائیے تھا کہ میری پکچر جو ہے دماغ میں اتنے پھٹ بیٹھ جائے تو کی بھئی ایکس میں اگر پلس ایک اس سے سمجھئے بات کو ایکس پلس ایک ہو ایکس پلس دو ہو کیونکہ جروع تھوڑی یہ مہتم پر نانگ ایکس ہی ہوگا ہمیشہ گراف ہمیشہ مہتم پر نانگ ایکس ہی دیا ہو اس کا مطلب بہتا رٹا ہوا ہو گیا پھر مہتم پر نانگ ایکس واہ کس نے کہہ دیا بتاؤ مہتم پر نانگ ایکس پلس ایکس کیا ہوگا تو ہمارے تو شروع جوڑ گئے کیونکہ گیم تو رٹ کے آئے تھے مہتم پر نانگ ایکس ہمیں تو پتا تھا کہ ایسے سے پوچھے گا ہم سیڈیا بنائیں گے ایک کام ختم اب اگر ایکس پلس ون پوچھ لیا ایکس پلس ٹو پوچھ لیا یا ایکس مائنس ون پوچھ لیا تو کیا ہوگا یا پھر ایکس کی جگہ ایکس بائی ٹو پوچھ لیا آدھا کر دیا ایسے ٹو ایکس کر دیا ٹین ایکس کر دیا تب کیا ہوگا آئیے مزا جیسے بہت پیارا ہونے والا گراف اب دیکھیں اس کا میں آپ کو گراف سے دکھا ہوں گا یہ ساری چیزیں تو بیٹا یہ آپ کا گراف ہے مہتم پونانک ایکس کا جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے جو ریڈ کلن میں گراف ہے یہ مہتم پونانک ایکس ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے دیکھیں 0 پہ 0 ہے لیکن ایسا نہیں یہ دیکھیں جیسے یہاں 1 آئے گا 1 آتے یہ اوپر چلا جائے گا یہاں سے شروع ہو جائے گا پھر واپس سے یہاں سے یہاں تک چلے گا پھر اگلے پہ شفٹ ہو جائے گا پھر اگلے پہ شفٹ ہو جائے گا دیکھ رہا آپ کو دیکھیں میں دیکھیں چلاتا جا رہا ہوں اوپر چلتا ہے دیکھیں یہاں سے شروع کرتا ہوں آپ کے سامنے اور آپ دیکھیں 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 سیڈ اوپر چڑھ رہا ہوں میں لگاتار دیکھتے جائیں آپ یہ دیکھیں اوپر چڑھتا جا رہا ہوں دیکھ رہا آپ کو تو یہ سیڈ نماغراف ہے یہ ہے مہتم پونانک ایکس کا اب میں ایکس کو تھوڑا سا آگے یعنی ایکس پلس اے کروں گا تو کیا ہوگا دیان دیجئے گا اور مزا لیجئے گا یہ دیکھیں فلور فنکشن کہتے ہیں اس کو ایکس پلس اے کر دیا ابھی اے کا مان میں نے جیڑو رکھا ہوا ہے جیڑو رکھا ہوا ہے تو یہ مہتم پونانک ایکس ہو گیا اب میں اے کے مان کو دیکھیں دیان دیجئے گا اتھر گراف پر دیان دیجئے یہ دیکھیں کیا کر رہا ہوں میں اے کا مان پلس کا رکھ رہا ہوں جیتنا اب میں پلس کا رکھتا ہوں اتنے دیجئے دیکھیں سیڈیاں سیڈیاں چل رہی ہے سیڈیاں کھسک رہی ہے ساری سیڈیاں یہ دیکھیں جیسی میں ایکس کا مان اے جو ہے پلس کا اے لیتا ہوں جتنا پلس کا اے لیتا ہوں سیڈیاں بائن طرف جاری ہے مائنس کے طرف جاری ہے اے کا مان پلس لینے پر باہن طرف جارہی ہے اچھا مائنس کا لینے پر دیکھیں یہ تو zero لیا واپس اپنے جیگہ آگئے سٹیڈیاں ساری سٹیڈیاں کھسک رہی ہیں یسے نہیں کہ ایک سڈی جیسے ہی میں نے x کا معن ایک قدم اور پیچھے چلے گئی پلس تھری کرتے ہی سیڈیا پلس تھری کرتے ہی سیڈیا تین قدم پیچھے چلے گئی تو جتنا آپ ایک آمان لیں گے اتنے قدم سیڈیا پیچھے چلے جاتی ہے مائنس کر لینے پر آگے چلے جاتی ہے یہ دیکھیں ایک آمان جتنا آپ مائنس لیں گے سیڈیا آگے جا رہی ہے پتہ آپ کو یہ دیکھیں یہ سیڈیاں پہلے یہاں ہوا کرتے تھے یہ جو سیڈی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ والی یہ سیڈی یہاں نہیں تھی یہاں تھی یہاں سے یہاں کیسک گئی ہے اب میں ایک آمان مائنس ٹو لیتے یہ دیکھیں یہ دو قدم اور آگے کیسک گئی ہے دیکھیں آپ کو یہ لیا میں نے مائنس کٹ ٹو مائنس کٹ ٹو اور سیڈی دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہے یہاں ہوتی تھی وہ پہلے یہاں ہوا کرتے تھے اب یہاں سے یہاں پہنچ گئی دو قدم آگے چلے گئی ہے تو مائنس کرلوں گا تو سیڑھی دو قدم آگے چلے جائے گی پلس کرلوں گا تو سیڑھی دو قدم پیچھے چلے جائے گی آگی باسم میں چلیے اب اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ اے کے گھنہ کا کیا فرق پڑتا ہے اب گھنہ کا مجھا لیجئے اے کا مان جیرو ہے اے کا مان جیرو ہوتے ہی سیڑھی لائن آئی ہے گاڑی والی بلیو والی لائن آئی ہے کیوں آئی ہے پتہ اے کا مان اگر جیرو ہو گیا تو جیرو انٹو ایکس سب کو جیرو جائے گا سب کو جیرو جائے گا تو فلور کیا ملے گا آپ کو جیرو پہ کیا دے گا جیرو پہ تو ہر ایکس کے مان پہ جیرو ہے گا پھر ایکس کے مان کا فرق ہی نہیں پڑے گا اگر اے زیرو ہوا اگر اے زیرو ہوا اور آپ اسے ایکس سے گھنہ کریں گے تو ایکس کا مان تو کوئی فرق ہی نہیں ڈالے گا کیونکہ اے جیرو ہے اے ایکس کو بھی جیرو کر دے گا تو ایکس چاہے کتنا ہی ہو آنسر ہے میشہ جیرو یادہ رہے گا اب ایک کمان ہم چینج کر کے ون کرتے ہیں یہ دیکھیں ون کرتے ہی آپ کی وہ جو پرانے والی سیڈیاں تھی وہاں پہنچ جاتا ہے یہ گراف کیونکہ ایک کمان ایک ہوتی فلور ایکس ہو گئے آپ اب دیکھیں سیڈوں کے سائز کو دیکھیں اس کو میں ایک بار بند کر دیتا ہوں تاکہ ایک گراف آپ کو اچھا سے دکھائے دیں دیکھیں سیڈوں بھی دیکھیں پورا پہلے میں میں آپ کو one لے کے دکھاتا ہوں one لینے پہ آپ کے یہ پورانے والا گراف ہے تھوڑا سا میں آپ کو large کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے یہ دیکھیں یہ یہاں سے سیڈوں کا سائز دیکھیں گا جیسے جیسے ایک آمان میں بڑھاتا جاؤں گا سیڈوں کا سائز پہ گوھر کریے گا سیڈی کا سائز دیکھیں سیڈی کا سائز سائز چھوٹا 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 سیڑھیاں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے سیڑھیاں چھوٹی ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھ رہا آپ کو اچھا یہ ہوتا ہے کیا 1 کے 1 کے پاس میں 1 جو ہے نا 1 کیرد کیرد ہے یہ 1 کیا اس پاس یہاں 1 سے دکھاتا ہوں آپ کو جب میں 1 لیتا ہوں تو سیڑھیاں exactly same size کی رہتے ہیں جو میتن پر نانک x کی ہوتی ہے اس کے بعد میں جیسے ہی میں 1 سے آگے جاتا ہوں تو سیڑھیاں چھوٹی ہو رہی ہے 1 سے آگے جاتے ہی سیڑھیوں کی لمبائی چھوٹی ہوتی جاری ہے لیکن اگر 1 سے ادھر آتا ہوں پیچھے کی طرف جاتا ہوں تو سیڑھیاں آپ کو بڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی یہ دیکھیں سیڑھیاں بڑی ہو رہی ہے یعنی ایک آمان ایک آمان ایک سے بڑا لےنے پر اگر آپ ایک آمان ایک سے بڑا لیتے ہیں تو سیڑھیاں ایک آمان ایک سے بڑھا لیتے ہیں تو سیڈیاں چھوٹی ہوتی ہیں اور ایک آمان ایک سے چھوٹا لینے پر سیڈیاں بڑی ہوتی ہیں اچھا مائنس کی طرف کیا ہوتا ہے وہ بھی چل لیتے ہیں سیڈیاں پلٹ جاتی ہیں الٹی ہو جاتی ہیں اترتی ہوئی سیڈیاں نظر آتی ہیں مائنس کی طرف جاتی ہیں اور ہوتا وہی ہے مائنس ایک تک آپ کی نیچرل سیڈیاں آ جاتی ہیں مائنس ایک سے پیچھے آپ کی سیڈیاں بڑی ہو جاتی ہے مائنس ایک کے بعد میں آپ کی سیڈیاں چھوٹی ہو جاتی ہے بس مائنس کا فرق یہ پڑتا ہے کہ سیڈیاں جو چڑھنے والی سیڈیاں تھی وہ اترنے والی سیڈیاں مطلب الٹی سیڈیاں بن جاتی ہے مائنس میں جاتی فرق وہی رہتا ہے جب آپ ایک سے آگے جاتے ہیں تو سیڈیاں چھوٹی ہوتی ہے اور جب ایک سے پیچھے رہتے ہیں تو سیڈیاں بڑی ہو جاتی ہیں یہ آپ کے گناہ کا فرقر یہ آپ کے جوڑ کا فرقر تو فائنلی آپ نے ایمپیکٹ دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہوا کیا اگر اے جو ہے وہ آپ کا پوزیٹیو ہے اگر اے پوزیٹیو ہے تو کیا ہوا تھا سیڈیاں پیچھے چلی گئی تھی اگر اے جو ہے وہ مائنس کا لیتے ہیں تو سیڈیاں آگے چلی جاتی ہے الٹا چلتا تھا الٹا چلتا سیڈیاں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی اس میں اس میں اس کھیڈیاں کھسک جاتی ہیں پلس اے لیں گے اے کامان اگر پلس کا ہوگا تو سیڈیاں پیچھے چلی جائے گی اے کامان مائنس ہوگا تو سیڈیاں آگے چلی جائے گی اور یہاں پہ اے کا اثر یہ تھا کہ بھئی اگر اے نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے پہلے تو اس کے عدار پر ٹکڑے کر لیجئے کہ اے نیگٹیو ہے یا پوزیٹیو ہے تو اے اگر پوزیٹیو ہے تو سیڈیاں سیدھی رہتی ہیں اور اے نیگٹیو ہونے پر سیڈیاں الٹی ہو جاتے ہیں مطلب نیچے اترتی ہوئی سیڈیاں دو سیڈیاں ہوتی ہیں ایک دیسے چڑھتی ہوئی سیڈیاں ہوتی ہیں اور ایک الٹی سیڈیاں ہوتے ہیں اتڑنے والی جیسے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے الٹی سیڈیاں یہ سیدھی سیڑھیا اسے ہم کہہ رہے ہیں سیدھی سیڑھی اور اسے ہم کہہ رہے ہیں اترتی ہوئی الٹی سیڑھیا تو اب ایک آمان پھر اس کے بعد میں ایک آمان ایک سے زیادہ ہے جیر اور ایک کے بیچ میں ہے جیر اور ایک کے بیچ میں ہے تو سیڑھیا چوڑی ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک آمان ایک سے زیادہ ہے تو سیڑھیا چھوٹی ہو جاتی ہے ایسے ہی مائنس کا اثر تھا مائنس کا بھی یہ اثر تھا اگر آپ کا مائنس ایک اور جیرو کے بیچ میں ہے تب تو سیڑھیاں چھوڑی ہو جاتی ہے اور جب ایک آمان جو ہے وہ مائنس ایک کے پیچھے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی سیڑھیاں جو ہے وہ چھوٹی ہونے لگ جاتی ہے یہ پورا حساب کتاب تھا تو چلیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو بیسک باتیں ہیں اس گراف کی اس گراف کے سندرتہ اس کے مزیداری وہ سمجھ میں آئی ہوگی بہت چیز ہیں اس کے اندر پورا کورس ہے اس کا پورا ڈیٹیل میں ہم اس کے بارے میں اچھی سے سمجھیں گے ایک ہی چیز کے بارے میں سمجھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ بیسک باتیں تو آپ کو اس سے جوڑی ہو جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ہوگی کہ پریواشات سمجھ میں آگئی ہوگی اور جو چیزیں وہ دیر دیر آگے بڑھتے جائیں گے چلیں بہت بہت دھنیواز شکریہ